آج اگر ہم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد از ویسال مانتے ہیں تو یہ جتنے لوگوں نے میڈیا پر شور مچایا ہوا تھا تو پھر تدفین کس کی کی اگر حیات تھی تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو سرکار کا فرمان صحیح مسلم شریف میں ہے وَهُوَا قَائِمُ يُسَلِّ فِي قَبْرِهِ کہ وہ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے بعد از ویسال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں زندہ مانا ہے اور زندگی بھی وہ جو حصی بھی ہے اور حقیقی بھی ہے یعنی صرف روحانی نہیں صرف روح نہیں تو روح تو صرف قیام ہی نہیں کر سکتی صرف جسم ہو اور اس میں روح نہ ہو وہ تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو فنکشن ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے ایک ہے قیام دوسرا ہے صلاة یعنی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا وَهُوَا قَائِمُ يُسَلِّ فِي قَبْرِهِ تو یہ صرف روحانی زندگی نہیں یہ جسمانی زندگی ہے صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث دو ہزار تین سو پچھتر ہے سرکار فرماتے ہیں مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِي جس رات مجھے میراج کرائی گئی اس رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا اندر کسیب الاحمر سرک ٹیلے کے پاس تو میں نے دیکھا ان کو وَهُوَا قَائِمُ يُسَلِّ فِي قَبْرِهِ اس حالت میں کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد از ویسال جنہیں ایک طویل زمانہ گزر چکا ہے اور ہے بھی وہ قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیات کو تسلیم کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بیان کیا اور اس میں حکمت تھی کہ چونکہ آج مثال کے طور پر جب یہ مسئلہ چھڑا ہے تو نہ وحی آ سکتی ہے کہ ہم وحی سے اس کا فیصلہ کروالیں نہ حصی طور پر ظاہری طور پر آج وہ زمانہ ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار سے ملنے کا زمانہ تھا تو مسئلہ بعد میں پیدا ہونا تھا تو سرکار نے پہلے بزاعت فرما دی کہ اگر مجھ سے پہلے کہ ایک پیغمبر کہ جنہیں ویسال کو طویل زمانہ گزر چکا ہے اگر وہ اپنی قبر کے اندر یوں زندہ ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو جب میری امت سے میرے بارے میں کوئی پوچھے گا کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیفیت کیا ہے تو وہ کم از کم اس حدیث کو سامنے رکھے اتنا تو بتا سکیں گے اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں مٹی میں نہیں ملے اور کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا ہیں ان کی حیات کا عالم کیا ہوگا وہ کس انداز میں اپنے روزہ پرنور میں گمبد خزرہ کے نیچے حجرہ نبویہ کے اندر ان کی حیات والا صفات کا انداز ہے کہ جس میں ادھر قائم یسلی فی قبرہی یہ سرکار نے کوئی خواب بیان نہیں کیا عالم بیداری کا واقعہ بیان کیا حقیقت بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یعنی جن قبروں میں نبی ہیں اللہ کی طرف جانا ہو اللہ کی ملاقات ہو تو پھر بھی ان کا ان کے پاس سے گزرنا اور یہاں سے ہو کے جانا یہ سرکار کی ایک سنت سے یہ بتا چلا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو مراکد ہیں ان کی زیارت اگرچہ سرکار فیض دینے والے ہیں لیکن لینے والوں کو تو یہ واضح کر دیا کہ کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے اس حقیقت کا تو یہاں جتنے بھی آج بٹکے ہوئے لوگ ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جب سرکار کا وصال ہو گیا تو پھر کیا سرکار کو زندہ دفن کر دیا گیا تو کتنا ظلم کیا دفن کرنے والوں نے اور پھر کبر کس چیز کی بنائی گئی اور پھر یہ تریس سال زندگی کیوں ہے تو ان ساری چیزوں کا جواب اس میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا کبر بنی پھر بھی زندگی اپنی جگہ موجود ہے حیات اپنی جگہ موجود ہے اور حیات بھی روحانی نہیں صرف بلکہ جسم معروح دونوں چیزیں جسم بھی سلامت اور اس کے اندر روح بھی موجود ہے ایک پیغمبر کے وسال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ لفظ بول رہے ہیں کہ میں ان کے پاس سے یہ گزرا وہوا قائم یسلی فی قبری یہ تو پھر سرکار کا مشاہدہ ہے کہ آپ نے قبر کے اندر بھی دیکھ لیا تو اور یہ پھر وضاحت اس لیے تھی کہ دنیا کو پتا چلے عام آج ہم گزرے تو میں تو پتا نہیں چلے گا لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور اس حقیقت کو بیان کیا اور یہ واضح کر دیا کہ نبی کی قبر کو عام قبر جیسا نہ سمجھو اور نبی پر جو لفظ موت یا وسال یا مرحلہ یہ آتا ہے اس کو عام لوگوں جیسا نہ سمجھو کہ وہ عام نبی بھی یہ ان کا مقام ہے اور جو پھر امام الانبیاء اور قائد المرسلین اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں ان کی قبر کے اندر حیات کا کیا اونچا مرتبہ و مقام ہوگا لہٰذا ہم اہل سنت و جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ رکھتے ہیں یہ خود سرکار کا دیا ہوا عقیدہ ہے پہلے انبیاء علیہ وسلم کے لحاظ سے آپ نے یہ واضح فرما دیا